حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی دنیا میں کون لوگ ہیں مخلوق میں سے کون لوگ ہیں جو تجھے سب سے زیادہ پیار ہیں میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جو مخلوق کی یاد سے غافل ہو کر میری یادوں میں مشغول رہتے ہیں نا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں جن کو میں پیار عطا کرتا ہوں جن کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جن کو میں عشق عطا کرتا ہوں معرفتِ الہی عطا کرتا ہوں خاشیتِ الہی عطا کرتا ہوں جن کو میں آنسوں عطا کرتا ہوں اور ان کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ رزق عطا کرتا ہوں ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ان کو عطا کرتا ہوں ان کی طلب سے بھی زیادہ ان کو عطا کرتا ہوں اوہ نوجوانو جب رزق کی طلب ہو دنیا و آخرت کی بھلائی کی طلب ہو جب دنیا و آخرت کے مال کی طلب ہو تو پھر مخلوق کی یاد بھلا کر خالق کی یاد میں مشغول ہو جانا کپڑے اور زیور عزت کی چیز نہیں گاری بنگلہ محل مکان یہ عزت کی چیز نہیں ہے جوانو بلکہ میرا یہ جسم اطاعتِ الہی میں ڈھل جائے میرا یہ وجود نماز میں قرآن میں مخلوقِ خدا کی خدمت میں دینِ اسلام میں ڈھل جائے بس یہی میری عزت ہے اگر میرے گلے میں عشقِ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اس وقت تک بندے کا دین ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشقِ مصطفیٰ نہ ہو دین اور ایمان مکمل کرنے کے لیے یہاں پر عشقِ مصطفیٰ ہونا لازم ہے جوانو میں ایک گھنٹے کا آواز کروں نتیجہ پھر بھی وہی ہے میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوتِ فکر دے کے جا رہا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان بس اتنا خیال ضرور رکھنا زندگی اس طرح گزار کے مت جانا مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا سر جھک نہ جائے عدبن احترامل جھکا لینا لیکن کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے شرم کے مارے یہ تیرا سر جھکنا نہیں چاہیے جوانو تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور مدینے والے کی تم امانت ہو اے مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا مو دکھاؤگے مدینے کی گلی سے ایک دن میرے نبی کا گزر ہوا نا میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا عالی شان مکان بن رہا میرے نبی نے دیکھا پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا کسی نے کہا جی فلا انساری کا مکان بن رہا جب میرے نبی مکان کو دیکھ رہے تھے میرے نبی کا چہرہ مبارک تھوڑا تھوڑا بتا رہا تھا کہ یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا میرے نبی مکان دیکھتے ہی آگے چلے گئے کسی نے پیچھے اس انساری کو کہا میاں نبی نے تیرے مکان کو دیکھا تھا نبی جب تیرا مکان دیکھ رہے تھے آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان سونے نبی کو پسند نہیں آیا آقا نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ مکان مجھے پسند نہیں چہرہ مبارک کے آثار بتا رہے تھے کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا اس صحابے نے اس انساری نے یہ کہہ کر اس مکان کو قدال سے مٹی کے برابر کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوئے میرے نبی نے دیکھا اوہ آلی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو پڑا ہے میرے نبی نے پوچھا میاں کچھ دن پہلے میرا اسی گلی سے گزر ہوا تھا دیکھا تھا مکان بن رہا تھا اب وہ مکان نظر نہیں آ رہا کہاں گیا ہے اس نے کہا حضور مکان مالک نے گرا دے کیوں گرا ہے پتہ نہیں کیوں گرا ہے میرے نبی نے فرمایا اس انساری کو میرے سامنے لائے جا ہاتھ بان کے کھڑا ہے جی حضور قربان چاہیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر میرے نبی نے فرمایا انساری کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا میں یہاں سے گزرا تھا دیکھا تھا ایک آلی شان مکان بن رہا تھا اب کچھ دن بعد وہ آلی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو پڑا ہے آ کر کس نے گرایا ہے اس انساری نے کہا آقا میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے میرے نبی نے پوچھا انساری تو انہیں مکان کو کیوں گرایا ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں مکان گرانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا انساری نے کہا آقا مکان اس لیے گرایا ہے اس سوچ کی بنیاد پر میں نے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا ہے کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پر اتریں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے